اس پروگرام کے اخراجات جو آس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں زبور 27 چار کہتا ہے میں نے خداون سے ایک درخواست گی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا اب طالب بہت مضبوط لفظ ہے اس کا مطلب ہے آرزو کرنا اور اپنی تمام طاقت سے ساتھ چلنا آپ اپنی زندگی میں کیا تلاش کر رہے ہیں کیا آپ خدا کو پوچھ دوش طریقے سے تلاش کر رہے ہیں یا خدا سے یہ ایک طرح کا بور کر دینے والا تعلق ہے کیا یہ آپ کے زندگی میں مرکزی چیز ہے یا یہ وہ آپ کے زندگی میں ایک طرف رہ گیا ہے کیا ہے صرف اتوار ہی کی چیز ہے یا کیا وہ آپ کے سوموار منگل بدھ جمعیراد جمعہ ہفتہ اتوار کا بھی حصہ اور دوبارہ منگل بدھ کیا آپ اسے اپنے زندگی میں کچھ چیزوں میں لے سکتے ہیں یا آپ کی ساری زندگی اس کے لیے دستیاب ہے کیا آپ کا پیسہ اس کے لیے دستیاب ہے کیا آپ اسے اپنے مشاغل میں خللڑ ڈالنے دیں گے یا کیا آپ اسے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے بارے میں کرنے دیں گے جو آپ کے ہیں آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں اور جیسے آپ سوچتے ہیں اور یہاں تک کہ کس طرح کے کپڑے آپ پہنتے ہیں شاید میرے خیال میں خدا کو ہماری زندگی کے ہر ایک میدان میں شامل ہونا چاہیے ہمارے پاس گہری دوستی کا تعلق موجود ہے ہم خدا کے ساتھ قریبی رفاقت رکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا حیران کن ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کسی ایسے شخص سے قریبی تعلق رکھنا پسند کریں گی جس کی آپ تعریف کرتے ہوں میرا مطلب ہے کہ میں خود کو زیادہ اہمیت کی حامل نہیں سمجھ ری میرے لئے یہ بہت اہم نہیں ہے پھر بھی لوگ میرے پاس کتار میں کھنٹوں تک کتاب پر آٹوگراف لینے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں میں کبھی بھی اتنا لمبے انتظار نہیں کر سکتی اور نہ میں دو تین کھنٹے کتار میں کھڑی ہوں گی کہ میرے ساتھ تصویر بنائی جائے اور میرے ساتھ ہاتھ ملایا جائے میں ایسے نہیں کروں گی لیکن جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اگر کوئی انسان کیلئے ایسا کرتا ہے تو پھر ہمیں خدا کیلئے کیا کرنا چاہیے میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی کتار میں کھڑا اس بات کے انتظار میں ہے کہ خدا سے ہاتھ ملایا جائے تو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ آپ کے قریب بلکہ قریبی تعلق میں وابستہ ہو چکا ہے یہاں تک کہ خدا سے ملنے کیلئے سجاوٹ والی عمارت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں جسے چرچ کہتے ہیں وہ آپ کے اندر رہتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں کہیں بھی کسی بھی بارے میں آپ اس سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ سے قربت چاہتا ہے لیکن اس حوالے سے زبورت 27 میں اور اس طرح کے اور بہت سے حوالے مجھ پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے تو خدا ہماری جنگ لڑے گا اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراس کیا جاؤں گا اگر میں خدا کو پڑ جوش طریقے سے پورے دل سے تلاش کروں اور ایک چیز اگر میری خواہش اس کو تلاش کرنے اور اس کی حضوری میں رہنے کی ہے تب میرا سر میرے دشمنوں پر اونچہ کیا جائے گا ہم اس صبح کہیں گے جب ہم یہ جانتے ہوں گے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے ہم فتح مندوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کو خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے اس کی محبت میں رہا ہوں میں آج رات آپ کو ایک اہم پیغام سکھاؤں گی کہ جنگ خداوند کی ہے لہٰذا دوسرا تواریک بیس کی طرف چلتے ہیں مجھے یقین ہے آج رات ہم سب جو یہاں موجود ہیں خوشی کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے کہیں کہ خدا کا شکر ہو مجھے مزید جنگ نہیں لڑنی ہے خدا اسے سر کر چکا ہے میں آرام کرتے ہوئے اپنی زندگی سے لطفندوس ہو سکتی ہوں جبکہ وہ جنگ نڑے گا ہر کوئی کہیں آمین ہم پہلی آیت سے شروع کریں گے اور یہ پوری تعلیم ہمیں 28 آیت تک لے کر چلے گی جہاں زیادہ تر اسی حوالے میں رہ کر تعلیم حاصل کریں گے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی معاب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہ حسفت سے لڑنے کو چڑھائی کی آپ جانتے ہیں زیادہ تر رکاوٹوں کو پرانے اہد دامہ میں ایک طرح کا دشمن کہہ کر پکارا گیا ہے اور ہمارے پاس اپنے نئے درس کے دشمن ہیں آپ کے لئے آج رات شاید یہ غربت کی رکاوٹیں ہوں جو کہ آپ کے خلاف بیماری کے محاذ لوگوں کی صورت میں مشکلات ہوں عجیب طرح کے برے ہمسائے اسی طرح برے مالک رکاوٹیں جگہیں یہ پریشان کون اکیلہ پن ہیں اور ایسے ہی اسی طرح کی اور اسی طرح کی جب ہمیں مشکل ہو جو ہمیں کرنا چاہیے آج رات ہم اس خوبصورت حوالے سے سیکھ سکتے ہیں دوسرا تواریخ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے تب چند لوگوں نے آ کر یہ حصفت کو خبر دی کہ دریہ کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا امبو تیرے مقابلے کو آ رہا ہے جو این جدی ہے سمجھ نہیں آیا تھا میں کلا کما نہیں کروں گی میں ایسے ہی کرتی ہوں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پر کچھ نام ہیں لہٰذا یہ سب لوگ اس کے خلاف آ رہے ہیں اس کے پاس ریپورٹ لائے پھر یہ حصفت ڈر گیا یہ فطری تھا اور ہمیشہ یہی پہلی چیز ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے جب ہم ایک طرح سے بری خبر سنتے ہیں یہاں کوئی کہے گا آمین کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمیں ڈر کے احساسات ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر کے سامنے گھٹینے ٹیک دیں اور خوف میں مبتلا رہیں خوف ایک احساس ہے لیکن اسے آپ اپنے آپ کو کابو میں مت رکھنے دیں یہ روح ہے جو احساس پیدا کرتی ہے اور یہ خدا کی طرف سے نہیں خوف آپ کو ایک جگہ پر کھڑا کرنے کی یا پیچھے جانے کی وجہ بنتا ہے یہ آپ کو پیش رفت کرنے سے روکتا ہے اور خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنی آنکھیں اس پر مرکوز کریں اور آگے بڑھنا جاری رکھیں یا تک کہ اگر ہم اسے ہر حال میں کرنا پڑے ڈرنا یہ ایک پورا پیغام ہے لیکن صرف یہ یاد رکھیں کہ خوف کے احساسات غیر معمولی نہیں ہیں ہم سب اسے محسوس کرتے ہیں اور صرف اس لیے کہ آپ خوف محسوس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں آپ ڈرے بغیر خوف محسوس کر سکتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں آپ خوف محسوس کر سکتے ہیں اور آپ بالکل ڈرے بغیر بھی خوف محسوس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی قدم بڑھاتے ہوئے ایمان میں لیکن آپ کو خوف پر گفت و شنید کی ضرورت ہے اور آپ کو اس بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ حسفت نے صحیح چیز کی اور یہ حسفت ڈھرا اور پھر اگلی چیز جو اس نے کی اگر ہم یہ سیکھ لیں تو ہم فاتح ہو جائیں اس نے اپنے آپ سے وسوق سے کہا جیسے خدا کو تلاش کرنا اس کی اہم ضرورت ہو اور اس نے سارے یہودہ میں روزہ کی منادی کروائی اب وہ بھا کر اپنے دوستوں کے پیچھے نہیں گیا اس نے اپنے آپ خدا کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا میں آج رات آپ سے کہنا چاہتی ہوں اپنے ذہن کی تربیت کریں ذہنی تربیت بہت 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 خوبصورت ہے بائبل کلسیو تیم میں کہتی ہے اپنے ذہن کی تربیت کریں اور اسے قائم رکھیں جس کا مطلب ہے کہ وقت سے پہلے پیشن گوئی کریں کہ اس طرح کی حالات میں آپ کیا کریں گے معاملے سے دوچار ہونے سے پہلے ہی صحیح ردی عمل کرنے کے لئے تیار ہوں گے یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کیونکہ انہیں اپنے کھیل سے بہت زیادہ پیار ہے اور وہ واقعی گولف کھیلنا پسند کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جب آپ گولف نہیں کھیل پاؤگے تو اس بات کو کیسے سمالیں گے اور سنے انہوں نے کیا کہا مجھے ایک سمجھدار شوہر ملا ہے انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی سے اپنا ذہن تیار کر لیا اگر کبھی ایسا ہو تو میں خود کو پریشان نہیں ہونے دوں گا اب آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گی اگر میں نے کبھی اسے حاصل گیا میں نہیں جانتی کہ میں کیوں بورنگ ہو رہی ہوں میں قابل رحم ہوں یہ واقعی برا ہو رہا ہے اب آپ اپنا ذہن بنائیں کہ اگلی تفہہ جب آپ پر مشکل آئے تو آپ ثابت قدم اور مضبوط رہیں اور یہاں تک کہ جب خوف آئے تو آپ جذباتی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور یہ پہلی چیز ہے جو آپ مشکل کے رد عمل میں کریں گے آپ اپنے آپ کو خدا کو تلاش کرنے کے لیے تیار رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ ان حالات کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا ہر کوئی آمین کہہ سکتا ہے ہمیں مشکلات سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں خدا ہماری طرف ہے میں کہتی ہوں کہ مشکل سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں خدا ہماری طرف ہے اب میں دوبارہ ہی کہنے جا رہی ہوں جو میں نے کہا کیونکہ شاید یہ ایک نیا خیال ہو اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں آپ اپنے ذہن کو ہر طرح کے حالات کیلئے تیار رکھیں لوگ ہر وقت میرے پاس اکیلے پر مایوسی جیسے علامتوں کی نشانات کے ساتھ آتے ہیں ایک سال میں میرے تمام بچے چلے جائیں گے آپ کیا جانتی ہیں میرے لئے آپ کے پاس کس طرح کی نصیحت ہے لطف اندوز ہوں گھر میں خاموشی ہوگی خوشی کرو شاپنگ کے لئے جا اور کچھ تبدیلی کے لئے خود پر کچھ پیسہ خرچ کرو اس طرح سے چیزوں کو نہ لے جیسے کہ یہ آپ کے لئے تباہ کون ہیں اپنا ذہن تیار کریں یہ میری زندگی میں ایک نیا موسم ہے یہی وہ موسم ہے جب میں زندگی سے لطف اندوز ہوں گی اور شیطان آپ کے دہنے کندے پر یہ کہنے کے لئے ہوگا یا وہ کچھ اس طرح کہے گا جب آپ کے بچے آپ کو چھوڑ دے تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گی جبکہ آپ نے انہیں اپنی ساری زندگی دے دی ہے اور اب وہ یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں ایک کی شادی ہو رہی ہے ایک کالیچ چھوڑ رہا ہے اور شاید وہ تمہارے بارے میں سب کچھ بھول جائیں اور اب صرف تم یہاں رہو گے اب تمہاری مزید زندگی نہیں رہی یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ابلیس کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی کہ ابلیس تم جھوٹے ہو میرے لئے ایک نیا موسم ہوگا یہ دلچسپ ہوگا آپ کسی بھی سمت میں اپنا ذہن بنا سکتے ہیں آپ فتح کے لئے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں آپ شکست کے لئے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں آج رات میں آپ سے چاہتی ہوں کہ اپنا ذہن تیار کریں وقت ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ بھرکت گزاریں اور اچھی چیزیں کریں جب آپ کے پاس خدا کے ساتھ گزارنے کا وقت ہو خود سے اقرار کریں ان چیزوں کو بلائیں اور جو آپ سوچتے ہیں یہ ویسی چیزیں نہیں ہیں وہ فہرس بنائیں اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے میں اور ڈیو اپنے اقرار کی فہرس بناتے ہیں لوگ چیزوں کے لئے دعا کرتے ہیں جن پر ان کا یقین ہوگا ابھی تک آپ اپنے اقرار میں سے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں میں نے اپنا ذہن بنایا ہے کہ ہر بار جب میں مسئیبت میں ہوں آپ کو میرے خلاف برف کا تودہ بننے کی ضرورت ہے میں خوف کے سامنے نہیں جھکوں گی لیکن میرا پہلا رد عمل مشکل یہ ہوگا کہ میں خدا کو تلاش کروں گی کیونکہ خدا ہمیشہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں جواب دیتا ہے اگر ہم تلاش کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے امین اپنا ذہن بنائیں اور اسے برقرار رکھیں اس نے کہا کہ وہ ہماری اہم ضرورت ہے مجھے یہ پسند ہے کہ اس کی اہم ضرورت ہم ہے اگر آپ ہسپتال جائیں تو پہلی چیز جو وہ کرتے ہیں آپ میں کیا خاص علامات ہیں تلاش کرتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ مرنے کے قریب نہیں ہیں یہ بہت اہم چیز ہے اور مجھے اس سے پیار ہے کہ ایمپلیفائیڈ بائبل بار بار اس لفظ کو استعمال کرتی ہے کہ ہم خدا کو اپنی بنیادی ضرورت کی طرح تلاش کریں یہ جانتے ہوئے کہ وہ اہم ہے کہ یہ واقعی اپنی مشکلات کو پوری طرح سے حل نہیں کر سکتے اگر ہم خدا سے جواب نہیں پاتے اور بنی یہودہ خداون سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے بلکہ یہودہ کے سب شہروں میں سے خداون سے مدد مانگنے کو آئے اپنی پوری خواہش سے تڑپ کے ساتھ اس کی طرف آئے میرا مطلب ہے وہ صرف اس طرح سے نہیں تھے جیسے اے خدا میری مدد کر میرا مطلب ہے کہ تڑپ کے ساتھ ان کی گہری تڑپ تھی انہوں نے اپنے آپ کو خدا کو تلاش کرنے میں پورے طور پر دے دیا مجھے وہ حالات یادیں جہاں کسی نے واقعی میرے احساسات کو ٹھیس پہنچائی اور میں جانتی تھی کہ مجھے انہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے اور میں کلام کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی اور مجھے بہت تجربت تھا اس بات کو جاننے کا جب آپ معاف نہ کرنے کی طرف ہوتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو زہر آلودہ اور آپ کو قابل رحم بنا دیتا ہے یہ آپ کو ایک طرح کا قیدی بنا دیتا ہے جب آپ کے پاس کسی دوسرے کے خلاف کچھ ہو تو یہ واقعی ایک عذاب ہوگا اور اگر آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ آپ کے لئے عذاب ہے یہ اچھا نہیں کہ آپ بدلہ لینے کی کوشش کریں خدا ہماری تائید کرنے والا ہے اور اگر ہم حرصہ کریں تو وہ آپ کے زندگی میں ہر غلط چیز کو صحیح بنا دے گا کئی دفعہ یہ زیادہ وقت لیتی ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے خدا ہم صحیح چاہتا کہ ہم دعا کریں دعا لوگوں کے لئے دعا کریں ان کی برکت کے لئے دعا کریں کہ وہ مکاشوے کے ساتھ برکت پائیں دعا کریں خدا ان سے بات کریں اور انہیں وہ سب دکھائے جو حصے کے طور پر انہیں مل سکتا ہے خدا سے کہیں کہ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں وہ آپ پر ظاہر کریں کیونکہ بہت دفعہ ہم جو دوسرے غلط کر رہے ہوتے ہیں ہم صرف وہی دیکھتے ہیں صرف ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں معاف کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں معاف کرنے کی فیصلے کو شروع کرنے کی ضرورت ہے پھر ہمیں اس شخص کے بارے میں برا کہنے کو رد کرنا ہے ہمیں ان کے لئے دعا کرنی ہیں اور خدا تھوڑا سا ہمارے احساسات کو شفا بخشی گا میں غصے میں تھی میں جانتی تھی کہ مجھے معاف کرنا چاہیے لیکن معلوم نہ تھا کروں یا نہ کروں اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ کو سب کچھ کرنے کی طاقت دے گا جس کو کرنے کا وہ آپ کو حکم دیتا ہے اگر آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ رہیں جب تک کہ آپ یہ نہ جان لیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں لہٰذا میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں گئی جو اس وقت ہمارے پاس تھا ہم اس گھر میں زیادہ نہیں رہے مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی بائبل لی اور فرش پر جھگ گئی اور کہاں میں اس شخص کے ساتھ شام نہیں گزاروں گی میں ڈیو پر غصے میں تھی کیونکہ میں سوچتی تھی کہ وہ ہے وہ گھر پر تھا اور لہٰذا اگر میں گھر سے باہر جاتی تو پھر میں اپنے روئیے کو ٹھیک کر پائی کیونکہ وہ مجھے صحیح راستہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے جب میں غصے میں ہوتی تو میں پوری رات اپنے کمرے میں رہنا نہیں چاہتی تھی لہٰذا مجھے برداشت کرنا پڑا لہٰذا میں فرش پر جھگ کی اور میں نے کہا کہ میں اس وقت تک اس جگہ کو نہ چھوڑوں گی جب تک کہ تو مجھے فضل نہ دے جس کی مجھے ضرورت ہے اس کے پاس جانے اور بات کرنے کی میں اس سب کو نہیں چھوڑوں گی تمہیں یہ کرنا ہے میں نے بائیبل میں سے غصے کے حوالے اور معافی پر کچھ حوالہ جات دیکھے اب کلام میں طاقت ہے یہ آپ کو مکمل آزاد کرتا ہے جب ہم صحیح طور پر ایسا کرتے ہیں بدقسمتی سے ہم ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو فون کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنی غصے میں ہیں اور ہم اسے تین یا چار لوگوں سے دوبارہ سنتے ہیں اور پھر ہم اسے اپنے ذہن میں اور زیادہ دور آتے ہیں اور پھر ہم وہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں یہ جو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں وہ یہ کرے گا اور آپ جانتے ہیں اگر آپ صرف اسے معاف کر دیتے ہیں پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ اس کے لئے مشکل کام ہے اور وہ گھر پر اور زیادہ ایسا کرنے جا رہا ہے یہ صحیح ہے اور اب میں واقعی پاگل ہوں اور میں اسے معاف نہیں کروں گی اور اگر یہ آخری چیز جو میں کروں گی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کو کس طرح جواب دیا جائے آمین اب آپ میں سے بہت سے کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ نے اسے اس جگہ بٹھایا ہے یہ قابل رحم ہے میں نے اپنا ذہن تیار کیا کہ میں یہ نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ خدا مجھے اس میں سے باہر آنے اور صحیح طور پر یہ کرنے کی قابلیت نہیں بخشے گا اور میں صرف معمولی طور سے ہی خدا کو تلاش نہیں کر رہی تھی میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کرنے میں میری مدد کر بلکے میں اس کے بارے میں پرجوش تھی میں پرعظم تھی یہ میری اہم ضرورت تھی ایسا کرنے سے آپ کامیاب ہوں گے کیا کوئی مجھے آج سن رہا ہے اور اسے تلاش کریں ہم اسے کس طرح سمجھتے ہیں جب وہ ہمیں کچھ کہتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو یہ سب برداشت کرنے کے لیے ایمان کا تحفہ دے میں یہ نہیں سوچتی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا کیسے اکثر ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے ہمیں صرف رول قدس کا تحفہ دے کر جسے ہم ایمان کا تحفہ کہتے ہیں اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ سکیں اور کہیں کہ میں اسے سمال سکتا ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں یہ ہر مہینی کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اس خدمت کی بلوں کی ادائی کیلئے تو آپ کا موہ حیرانی سے آپ کے کندوں تک کھلا رہ جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں پریشانی کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان کا تحفہ ہے یہاں کوئی تناؤ نہیں کوئی کشیدگی نہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے خدا ہم سے یہ چاہتا ہے تو ہم اور زیادہ ایسا نہیں کریں گے تو میں اپنے پوتوں کی طرف چلی جاؤں گی اور جو کچھ آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے اس کے کرنے کی کوشش میں دباؤ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر یہ وہ کچھ ہے جو کہ خدا چاہتا ہے اور آپ اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے مخلص ہیں خدا ہمیشہ اپنا حصہ ادا کرے گا آمین اور آپ کی زندگی میں بہت سے حصے ہیں جہاں آپ کے پاس ایمان کا تحفہ ہے لیکن یہاں تک کہ آپ احساس نہیں کرتے اور ناممکن لگتا ہے میں نے اس طرح کے حالات دیکھے ہیں جس میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں میرا مطلب ہے جو اس طرح سے چل رہا ہے کہ وہ اپنے کسی بچے کی وجہ سے واقعی بہت مشکل میں ہیں اور یہ واقعی حیران کن ہے وہ فضل جو اس عورت پر ہے جس کے پاس بہت سا فضل ہے اور میرا مطلب ہے وہ خوش ہے وہ اتمنان میں ہے وہ اس طرح سے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ بچکانہ فیصلہ بچے کا ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا ان کی حفاظت کرے گا اور اگر بچہ خدا کی نہیں سنتا تو وہ میری بھی نہیں سنے گا اور آپ جانتے ہیں اور مجھے اس کے لئے اپنے زندگی برباد نہیں کرنی اور میں صرف اس طرح ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے جب آپ خدا کو تلاش کرتے ہیں ایک راستہ جس کے ذریعے سے خدا آپ سے بات کرتا ہے جانتے ہیں کہ آپ خدا سے سنیں اگر وہ کسی طرح سے آپ کو نہیں بچاتا تو وہ آپ کو اس کو برداش کرنے کے لئے ایمان کا تحفہ دیتا ہے آمین اور آپ میں بہت ابھی بھی اس طرح سے چل رہے ہیں اور خدا آپ کو اس مرحلے سے گزرنے کے لئے تحفہ دے گا لوگ ہر وقت مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اور میں دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہوں اور کہتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں اور آپ جو کرتے ہیں خدا ہمیں اسے کرنے کے قابل بناتا ہے جب اس کا اتمنان آپ کے پاس ہوگا کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اتمنان کی پیروی کریں وہ چیز نہ کریں جس میں اتمنان نہیں آپ کو الہی منصوبے کے تحت آپ کے کسی سے ملاقات جو آپ کو وہ فرام کر دے جس کے آپ کو ضرورت ہے آپ کے لئے صحیح اور کھلا دروازہ مل جائے جب خدا کسی سے اس طرح کا الہی ٹکڑا جہاں آپ صحیح شخص سے ملتے ہیں صحیح وقت پر جس کے پاس صحیح دروازے کھولنے کی قابلیت ہو اور وہ خدا ہے آپ خدا کو طلب کر سکتے ہیں خدا ہمیں اس طرح سے جواب دیتا ہے جیسے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے قدموں کو خدا کی طرف سے ترتیب ملتی ہے اور ہم صحیح طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں یہ سب اچانک ہوتا ہے اگر ہم بائیں طرف جانا منتخب کرتے ہیں اور خدا ہمیں محفوظ رکھتا ہے کسی چکردار راستے سے ہو کر جو ہمارے لئے ہماری زندگی میں بہت سے مشکلات کی وجہ ہو سکتا ہے میں ایمان رکھتی ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے جبکہ ہم نہیں جانتے کہ ایسا ہے یا نہیں اور ہم محفوظ فطرت کے اتنے عادی ہو جاتے کہ یہ سب ہماری لئے قدرت ہی بن جاتا ہے اور یہاں تک کہ ہم اسے جان نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے میں ایک دن ایک طرح سے خدا پر بڑڑا رہی تھی کہ کیوں وہ کسی طرح کی دلچسپ چیزیں نہیں کرتا جو کچھ تو کیا کرتا تھا جب میں نے شروع میں تیرے ساتھ جلنا شروع کیا تھا ایسے لگتا تھا کہ تُو وہاں تھا آپ جانتے کہ زیادہ غیر معمولی چیزیں واقع ہوئیں اور مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ خدا نے میں دل میں کیا ڈالا جوائس میں وہی چیزیں کر رہا ہوں جو میں پہلے کرتا تھا تم صرف ان چیزوں کی عادی ہو گئی ہو کیا آپ میں سے کسی کو یہ پختہ یقین ہے کہ جب خدا نے ذاتی طور پر آپ سے بات کی ہو کیا کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے کیا آپ کو یہ یاد ہے یہ ایک طرح کی بہت حیران کوئی چیز نہیں تھی آپ جانتے ہیں اب یہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں اور خدا کو تلاش کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتیوں کہ خدا آپ کی قدموں کی رہنمائی کرتا ہے وہ آپ کے لئے انتظام کر رہا ہے وہ آپ پر خاص مہربانی کر رہا ہے اور خدا آپ کی دیکھبال کرے گا وہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ قدم با قدم مصروف کرتا ہے اس طرح کی حالات شاید آئیں کہ آپ کو ایک چیز کرنے کے لیے مجبور کیا جائے یا کسی دوسری کئی دفعہ خدا ہماری ہمارے حالات کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے اگر میرے حالات اس طرح کے ہوں گے جب میرے پاس انتخاب کرنے کو کچھ نہ ہو پھر میں کہہ سکتی ہوں یہی وہ راستہ ہے جس پر خدا چاہتا ہے کہ میں جاؤں ایسا ہونا ضروری ہے جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں مجھے معلوم نہیں تھا میں نے اس وقت انڈیا واپس جانے کی کوشش کی کیونکہ پچھلے بیس سالوں کے دوران میں وہاں کوئی بارہ دفعہ جا چکی ہوں انڈیا میں آفس کا ایک بڑا کمپلیکسہ اور تقریبا وہاں پر دوستوں کے قریب ملازمین تھے اس پر بہت زیادہ سمایہ کاری کی تھی اس خوبصورت سرزمین پر ان خوبصورت لوگوں پر اور جب انہوں نے آخری دفعہ میرے ویزو کو حاصل کرنا شروع کیا ہم نے تلاش کیا کہ مجھے بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جس میں میں بلیک لسٹ تھی انڈیا جانے کے لئے اس کے بعد پچھلے سال ہماری کلکتہ میں میٹنگ ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا آغاز ہے میرا مطلب ہے میں نے ایک لڑکی کو بتایا اس نے کہا جاؤ لڑکی میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں جب آپ تمام قوم میں سے نکال دیے جاتے ہیں خوش خبری کی منہ دی کرنے آپ تو فینٹین کی ایک چھوٹی سی کاتون ہیں اور یہ برا نہیں ہے لیکن ہم جانتے اگر خدا مجھے چاہتا ہے میں جاؤں تو وہ ہماری خاص حمایت کرتا ہے اور بہت سے مختلف لوگ ہماری مدد کرتے میرا مطلب ہے یہاں تک کہ گاندی کی پوتی میرا نام فیرس میں سے نکالنے میں شامل تھی آخر کر مجھے ویزا مل گیا اور اس وقت جب میں دوبارہ واپس آئی اس تمام کے بعد اس نے مجھے دو ڈھائی گھنٹے دے کر اس ایمیگریشن کو حاصل کرنے میں وہ اب بھی مضاہمت کر رہے تھے میرے پاس ایک طرح کا منفرد ویزا تھا اور لہٰذا انہوں نے اس ویزے کا اعترام نہیں کیا اور یہ ہفتے کا دن تھا اور وہ صحیح آفیس تلاش نہیں کر رہے تھے اس لئے ہم وہاں ڈھائی گھنٹے بیٹھے آفیسر یہاں سے وہاں بھاگتا پھر رہا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایک منان سے کھڑی تھی اور صرف سوچ رہی تھی اگر خدا مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے تو وہ دروازے کھولے گا اگر وہ نہیں کرے گا تو میں جہاز میں بیٹھ کر واپس گھر چلی جاؤں گی آپ کا مجھے بتانے کا مطلب آپ شیطان کو راٹ نہیں رہے آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ آپ کو بتاؤں میرے خیال میں ہم شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں میں نے صرف ایک پاؤں اس کے سامنے رکھا ہے اور پھر دوسرا میرے خیال میں ایک اچھا طریقہ ہے دنیا میں شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف یہ کہنے سے کہ میں نہیں چھوڑوں گی اور میں جانے نہیں دوں گی میں سالوں تک نہیں چھوڑوں گی اور میں نہیں جانے دوں گی میں نے بہت سے سال ابلیس پر چیختے ہوئے گزارے اور ابھی بھی مشکل میں تھی اور میں نے سیکھا کہ خدا ہماری جنگل لڑے گا اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں پہلی چیز کہ ہم خدا کو تلاش کریں اور دوسری چیز کے حمد نہ ہاریں یہاں تک کہ جب تک خدا مضبوطی سے دروازہ بند نہ کر دے جس سے آپ جان لیں کہ جو وہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کریں اور اگر یہ معاملہ ہے تو پھر خدا آپ کے کرنے کے لیے کچھ اور کرے گا اور جب کبھی ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے آمین شاید آپ ابھی اپنی زندگی کے اس حصے پر ہو جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ دروازے بند ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا نہیں کرنے کی ضرورت کیونکہ جب خدا ایک چیز کرتا ہے اور اسے مکمل کر دیتا ہے تو جو اس نے پہلے کیا تو اسے ہمیشہ بہتر کرتا ہے کیا آپ نے مجھے سنا اگلی چیز جو خدا آپ کی زندگی میں کرے گا وہ آخری چیز سے ہمیشہ بہتر ہوگی گزشتہ اچھے دنوں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں اچھے دن آنے والے ہیں خدا ہم سے بات کرتا ہے جاننے کے ذریعے سے جسے ہم اندر کی گواہی کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہلکی آہستہ سے آواز وہ حکمت کے ذریعے سے ہم سے بولتا ہے اگر آپ دعا کریں اور اپنے آپ کو خدا کی تلاش کرنے کی طرف لگائیں تو خدا آپ سے بات کرے گا اگر آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ خدا کو سن رہے ہیں تو خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے اس کا کیا مطلب ہے جیسے آپ کلام کو پڑھتے تو آپ خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیتے ہیں آپ اس کو اس کے کلام کے ذریعے سنتے ہیں اس کی روح کے ذریعے سے سنتے ہیں اس کی حکمت کے ذریعے سے سنتے ہیں خدا آپ کی قیادت اور رہنمائی کرے گا میری سنیں یہ آپ کے اعزاز کا ایک حصہ ہوگا جیسے کسی کا خدا کے ساتھ قریبی رشتہ ہو آپ کو پریشان کن خیالات میں نہیں رہنا جیسے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کچھ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے خدا آپ کی قیادت کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا اور میں آپ سے براہ راز بات کر رہی ہوں کہ کسی دوسرے سے نہیں خدا آپ سے آپ کی قیادت کرے گا آپ کی رہنمائی کرے گا لیکن آپ کو اسے عزت دینا ہوگی کہ پہلے آپ اس کے پاس جائیں اور اسے تلاش کرنے سے جب آپ کو سوالوں کے جوابات کی ضرورت ہو کسی دوسرے کو تلاش نہ کریں جب تک کہ آپ خدا کو تلاش نہ کریں اگر وہ آپ سے کہے کہ کسی دوسری طرف کو جائیں تو پھر جائیں اور ایک کو چھوڑ کر لیکن کچھ نہ کریں جب تک آپ پہلے خدا کو تلاش نہ کر لیں آپ جانتے ہیں کہ ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ خدا آپ کی جنگیں لڑے تو وہ ہے حمد و سنہ پریشان ہونے کے بجائے اپنی نظر یہ سمسی پر لگائیں تو وہ ہمیشہ آپ کی جنگیں لڑے گا